السلام علیکم کیسے ہیں جی تمام بیورز ویلکم ٹو نائلز کچن توجھی بنا رہے ہیں آج چوکلیٹ آئس کریم بہت ہی مزے کی بہت زبردست ایت سپیشل چوکلیٹ آئس کریم بنا رہے ہیں تو بچوں کے لئے ضرور بنائیں آپ جتنے پیسوں میں ایک لیٹر چوکلیٹ آئس کریم لیتے ہیں اتنے میں آپ کو یہاں پہ 2.5 لیٹر آرام سے مل جائے گی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی آپ کو مل جائے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت ہی محنت سے اور بہت ہی نیکی ریسپی کے ساتھ آپ کے لئے چوکلیٹ آئس کریم کی ریسپی لے کر آئیوں تو سب سے پہلے جی آپ کے پین میں ہم ایڈ کر رہے ہیں 200 گرام ڈارک چوکلیٹ ہے ہمارے پاس تو ڈارک چوکلیٹ اس لیے لیا ہے تاکہ چوکلیٹ کا ہارش ٹیسٹ مل سکے آئس کریم میں تو اس میں جی جائے گا یہاں پہ کوکو پاوڈر ٹو ٹیبل سپون اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ہارش ٹیسٹ پسند ہے چوکلیٹ کا اور بہت زیادہ فلیور چاہیے تو اس میں آپ ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون اور بھی ڈال سکتے ہیں کوکو پاوڈر ڈارک والا کوکو پاوڈر یوز کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ پین کے نیچے آپ نے فلیم کو سلو بلکل سلو آن کرنا ہے اور اسے اچھے سے میلٹ کر لینا ہے بلکل سلو فلیم پہ اگر آپ سلو فلیم پہ اسے میلٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بوائلر رکھ کے بھی آپ اسے میلٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سلو فلیم پہ ہم نے اسے میلٹ کیا ہے اور یہاں پہ یہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے ہی جو یہ چوکلیٹ کے لمزز میں سے ختم ہوں گے تو اٹس مین کے چوکلیٹ ہماری میلٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ یہ ریڈی ہے آئیس کریم کے لیے جسٹ اب آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر پہ لاکر کریم میں ایڈ کرنا ہے فریج میں نہیں رکھیں گے آپ اسے بلکل بھی جسٹ روم ٹیمپریچر پہ لانا ہے تو یہاں یہ میلٹ ہو چکی ہے اب جی یہاں پہ ہمارے پاس ہے کریم بی پی کریم لی ہے ہم نے اس کو اچھے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ جی بہت اچھے سے ہم اسے بیٹ کریں گے تاکہ یہ جو ہے والیم میں تھوڑی زیادہ ہو جائے تو اس کے ساتھ اب ہم ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ تقریباً ہنڈر گرام شگر ایڈ کر رہے ہیں وی پی کریم آلیڈی میٹھی ہوتی ہے لیکن ہم نے اس میں کوکو پاودر ایڈ کیا اسے تھوڑا ہارچ ٹیسٹ آئے گا تو اس لیے ہم نے اس کے ساتھ تھوڑی سی شگر بھی ایڈ کر دی ہے تو یہاں پہ جیسی شگر ایڈ کریں گے تو یہ اگین جو ہے والیم میں زیادہ ہونی سٹارٹ ہو جائے گی تو جیسے ہی کریم والیم کی طرف آئے گی تو ہم نے اس میں اس کا نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے اب جی جو ہم آئس کریم بنا رہے ہیں اسے میں ہم نے بالکل بھی دودھ کو نہیں پکایا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے جسٹس میں ہمارا بیٹر کا کام ہے اور بیٹر سے ہی ہم نے آئس کریم کو ریڈی کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں والیم میں یہ کافی زیادہ ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں ہلیب کی کریم ہے جی ہمارے پاس یہ جو ہے ہیوی کریم ہے جو اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں پھیکی ہے اس وجہ سے ہم نے شوگر ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ تو یہ جو ہے آپ کی آئس کریم کو میلٹ نہیں ہونے دے گی بہت اچھا بنائے گی اور کافی دیر تک جو ہے اگر آپ اسے سرب کرنے میں دیر بھی لگ جائے گی تو میلٹ نہیں ہوگی آئس کریم اس سے آپ کی بہت زبردست بنے گی تو اب اچھے سے آپ نے تقریباً اس کو فائف منٹ لگا کے اچھی طرح سے بلکل مکسنگ اس کی کرنی ہے اور اسے اچھے سے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے ویپی کریم کے ساتھ اور اس کا بھی والیم جب یہ اس میں بلکل اچھے سے شامل ہو جائے گی تو والیم بڑھ جائے گا تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کافی جو ہے اس کا والیم زیادہ ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے جو یہ روم ٹیمپریچر پہ آ چکی ہے چوکلیٹ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جی اس میں آپ نے چوکلیٹ کو ایڈ کر دینا ہے بہت آسان ہے چوکلیٹ آئس کریم بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے جسٹ آپ نے جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور بلکل بھی اس کے ایک بھی جو ویڈیو کلپ پہ اس کو بلکل بھی مس نہیں کرنا ہے تو ہی آپ کی چوکلیٹ آئس کریم بہت زبردست بنے گی تو یہاں پہ جی تقریباً ہم نے ساری چوکلیٹ اس میں ایڈ کر دی ہے اس طرح سے دوبارہ سے آپ اسے بیٹ کریں گے تو جیسے ہی بیٹ کرتے جائیں گے یہ اپنے کلر میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی کلر لیتی آئے گی اور بڑا ہی پیارا سا اس کا ایک چوکلیٹ کلر آجے گا بداؤٹ اس میں ہم نے کلر ایڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا اس کا چوکلیٹ کلر آج چکا ہے تو اب جی یہاں پہ آئس کریم ہماری تقریباً جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب جسٹ اس کو ہم نے باکس میں ایڈ کرنا ہے اور اس میں ڈالنے ہے جی چوکلیٹ چپس یہاں پہ ہمارے پاس چوکلیٹ چپس یا اس میں آپ ایڈ کر دیں گے اس کو جو ہے بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں چوکلیٹ چپس کو تقریباً ہم نے ہاں پہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال لیں ہیں بھر کے ڈال دی ہیں تو اس طرح سے جی اچھے سے بیٹر کے ساتھ آپ انہیں مکس کر دیجئے تاکہ یہ پوری آئس کریم میں جو ہے حل ہو جائیں اور بلکل جو ہے لیول پہ آ جائیں اس طرح سے جی بیٹر کو اوپر اٹھاتے ہوئے آپ نے لانا ہے تاکہ بیٹر سے ساری کریم جو ہے وہ ساف ہو جائے اس طرح سے تو یہاں پہ جی باکس لے لی ہے اب ہم نے اس کے لیے اور اسے ایڈ کر دیں گے ایک باکس میں اور اس کو جی اب آپ نے کرنا یہ ہے جیسے ہم اسے باکس میں نکال لیں گے آپ نے اسے تقریباً ٹونٹی فور آر کے لیے فریزر میں رکھنا ہے نیچے کی فریزر کی جو سرفیس ہے وہاں رکھیں گے تو چوکلٹ آئس کریم آپ کی بہت زبردست جو ہے فریز ہوگی اچھی بنے گی اور بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اس کا ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ نے اس کو گریل پہ رکھ دینا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری چوکلٹ آئس کریم تو بلکل بھی اچھی نہیں بنی ہے اور یقین کریں اس میں بلکل بھی برف نہیں آئے گی جسٹ جو ہے آپ کو کریم کا ذائقہ ملے گا اور بہت ہی مزے گی اور بہت ہی زبردست آپ کو یہاں پہ آئس کریم جو ہے وہ ملے گی تو یہاں تقریباً جو ہے ہم نے تمام جو آئس کریم میں اس کو باکس میں ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے اب آپ نے جسٹ کرنا یہ ہے کہ اسے اچھے سے باکس میں پھیلانا ہے اور بلکل لیول کرنا ہے اس طرح سے لیول کر دیں گے بلکل تمام سائٹ سے اچھی طرح سے اس میں سے نکل جائیں تو یہاں جی ریڈی ہو چکی ہے ہماری بہت ہی مزے گی بہت زبردست چوکلیٹ آئس کریم لاسٹ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اچھا سا جو ہے لک دینے کے لیے اس کے اوپر چوکلیٹ چپس لگا دیں گے جو اس کو ایک پیارا سا لک دیں گے اور بہت ہی مزے گی اس کی لک آئے گی اس طرح سے آپ نے اس پہ چوکلیٹ چپس لگا دینے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں جس آئس کریم کو بچوں کے لیے اس عید پہ ضرور بنائیں مہمانوں کے لیے بنائیں چوکلیٹ آئس کریم کو سب ہی بہت پسند کرتے ہیں تو یہاں جی دیکھ سکتے ہیں تقریباً 24 آر کے بعد یہ ریزلٹ ملا ہے ہمیں اب آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں کتنی اچھی یہ فریز ہوئی ہے اور بہت ہی پیارے سے اس کے سکوپ بن کے نکل رہے ہیں اور دیکھیں جی یہاں پہ بہت ہی مزے کی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے آپ جتنے پیسوں میں ایک لیٹر لیتے ہیں یقین کریں آپ کی 2.5 لیٹر آرام سے بن جائے گی آئس کریم اور بہت ہی مزے کا اور زبردست ریچ ٹیسٹ آئے گا اس کا تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اس رمضان میں لیے ضرور دعا کیجئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اللہ حافظ